ملک کا وہ حال ہوتا جو آج بھارت کا ہے اگلے سار جی ٹی پی گروڈ چار اشاریہ آٹھ فیصد ہوگی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو اصد عمر کا اصلابہ چیمبر آف کامرس میں خطاب کہا کرونا سے نمٹنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں فوری دوہزار انیس میں کہا تھا کہ جی ٹی پی گروڈ دو سال بعد آئے گی لیگی دور سے زیادہ معاشی ترقی ہوگی حکومتی پولیسیوں کے مضبط اثرات سامنے آنا شروع ملک میں کرونا کی شرعہ چار اشاریہ آٹھ فیصد رہ گئی دوہزار چار سو بیاسی کیسز ریپورٹ سرسٹ افراد کا انتقال انیس سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے آج سے ریجسٹریشن کا آغاز ہو گیا کل سے تیس سال اور زائد عمر افراد کے لیے واکن ویکسنیشن ہوگی کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیا لوڈ شہرنگ ای بی سینہ لائن اور جیک اپ آباد میں دو گھنٹے سے بجلی غائب لانٹی اور شاہ فیصل کولونی میں بھی بجلی کی فراہمی موٹل، کھوکرا پار، کماری، لیاری اور کورنگی میں بجلی کی آکھ مچھولی شدید گرمی میں شہری بلبلہ کر رہ گئے اور بشار اللہ اس چوتھی مرتبہ سات سالہ مدت کے لیے شام کے صدر منتخب ہو گئے انہوں نے پچانوے فیصد ووٹ حاصل کیے شام کے کئی شہروں میں شہریوں کا جیشن، مخالفین اور مغربی ممالک کا انتخابات میں دو گہ دہی کا الزام